بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے سٹوری یہی ہے کہ کیا نون لیگ میں بغاوت شروع ہو گئی ہے استیفے آنے شروع ہو گئے ہیں کیا نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ اپنی اکلوتی سیٹ وہ بھی خطرے میں ہے یہ کیا چکر ہے اس پر بہت کھل کے بات کرنی ہے آج میں آپ کو بہت سی ایکسکلوسیو سٹوریز بتانے لگاؤں ایکسکلوسیو نیوز جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوئے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کو پوچھنا نہ پڑے ہمارے وارٹر پراجیکٹس لگ رہے ہیں مساجد میں نمازی اور روزہ دار آپ کے لگائے ہوئے وارٹر پراجیکٹس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں کمیونٹی کے لوگ بھی بچے بھی پانی پی رہے ہیں صاف شفاف میٹھا پانی الحمدللہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے اور رمضان پیکج ہمارا شروع ہو چکا ہے جس میں پہلے مرلے میں افطار ڈینر ہیں غربہ کے لئے ان کے لئے جو فوڈ نہیں کر سکتے ساتھ ہی ہمارا پیکج ہے فوڈ پیکج سہر و افطار پیکج ہے اور وہ بھی جاریہ ساری ہے اس کی تقسیم شروع ہو چکی ہے الحمدللہ اور یہ سب کچھ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ کوئی شورلی نہیں ہے آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں کچھ ڈسکس کرنے لگاؤں مجھے متعدد میں سے یہ ذا رہے ہیں جناب اور یہ باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارے محترم دوست محترم اپنا سینئر نجم سیٹی صاحب کے حوالے سے کہ یہ انہوں نے کوئی بات کی ہے نواز شریف صاحب کی سیٹ کے بارے میں تو یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ بہت پہلے میں بعد اس پہ کر چکا ہوں کہ اس میں وہ سیٹ بھی وہ سیٹیں بھی نون لیگ کو بھیک کے طور پہ دی گئیں کہ جو سیٹیں نون لیگ جیتا کرتی تھی اور جن سیٹوں پر نون لیگ کے ہارنے کے کوئی امکانات بھی نہیں تھے نواز شریف کو دونوں سیٹوں پر جن جو سیٹیں چنی گئیں یہ بہت ہی نون لیگ کی مضبوط ترین سیٹیں تھی لیکن ایک سیٹ وہ ہار گئے یا ان کو ہروا دی گئی اور دوسری سیٹ مشکوک بنا دی گئی اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو کا بینہ دو تین مراحل ہے یہ شروعی سے ایسے ہی ہے میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں پھر آپ کو پتہ چلے گا میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں معلومات کی بنیاد پر ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پارٹی پر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے سچ سننا ہے تو سچ سنیں شورلی سننی ہے تو کسی نے تو وہ شورلی کسی اور سے سنے مجھ سے شورلی نہیں سنے گا ٹھیک ہے نا جو حقیقت ہے میں وہی بیان کروں گا بہت ہی ٹیکنیکل واردار ڈالی گئی ہے اور ابھی ریسنٹلی یہ ابھی کی بات ہے کہ ایک تحریک انصاف کی سابقہ آپ کہلیں سپورٹر وارٹر یوتنی مریم اکرام ان کو جناب ریزرور سیٹوں پر ایم این اے کی سیٹ دی گئی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور ان کے ٹویٹ موجود ہیں ان کی تصویریں موجود ہیں ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ مریم اور انگزیب صاحبہ نے یہاں پر ان لوگوں کو اپنے قریب کیا کہ جو فواد چودری کے قریب تھے جب وہ یہاں پر وزیر اطلاعات آئی تھی یہ ابھی سولہ مہینے کی حکومت میں لیکن اب تو پورے کا پورا آوہ ہی بگڑ گیا نا اب تو پوری صورتحالی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جب ان کا نام آیا تو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ کون ہے پچانتی اسی طرح نہیں پچانتی تھی جس طرح سے عمران خان اور باقی لوگ گزار صاحب کو نہیں پچانتے تھے ٹھیک ہے نا اچھا تو یہ کون ہے تو پھر پوچھا گیا کہ ان کی پارٹی کیلئے خدمات کیا ہیں بتایا جائیے وہ سے کوئی خدمات ہوتی دور تو پکی یوتری تھی ابھی ابھی آئی ٹھیک چلے اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ان کو رکھنا بھی ہے تو پھر ایم پی اے کی سیٹ پر آخری ترجیحات پر رکھا جائے لیکن وہ ظاہر ہے جب ان کا کنٹرول ہی ختم ہو گیا پارٹی پر تو کس نے کیا سننی تھی ایک ایم اے نی جس کو یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم اکرام صاحبہ پر نواز شریف کا اتفاق نہیں تھا نواز شریف کا میں نے آپ کو کچھ ویڈیو پہلے میں نے کچھ روز پہلے ویڈیو کی تھی اور میں نے بتایا جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں وہ اس بات کی گوائی دیں گے میں نے کہا این ممکن ہے کہ کچھ عرصے تک جو مفاہمتی مزاہمتی گروپ ہے جو نواز شریف والا گروپ ہے جو بھی کہیں نہیں نظر آیا نظر نہیں آ رہا وہ سکتا ہے وہ کوئی پریس کانفرنسز کرے کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس سے نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے این ممکن ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس میں ہوا کیا اب وہ مریم اکرام صاحبہ کو جناب ایمینے بنایا گیا اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ نوشین افتخار صاحبہ سیدہ نوشین افتخار جو کہ پنجاب خواتین بین کی نون لیگ کی صدر ہے انہوں نے استیفہ دے دیا کچھ صحابیوں نے اس کا وہ بقاعدہ اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہماری بات ہوئی ہے ان سے کون کہتا ہے میری بات ہوئی ہے تو بات ہوئی ہے ان سے سیدہ نوشین افتخار صاحبہ ان نے کہا جی میں نے اتجاجہ نستیفہ دیا ہے اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا نون لیگ کے اپنے لوگوں نے کہ جی بلکل ٹھیک اتجاج کیا ہے کہ جب آپ اتنے پرانے ورکر وارٹر سپورٹرز کو اگنور کر کے باہر سے آئے ہوئے یوتھیوں اور یوتنیوں کو اس طریقے سے اکاموڈیٹ کریں گے تو پھر تو انہلیلہ پڑھ لینا چاہیے تو خیر بعد میں اب کوئی بتا رہے ہیں کہ جنال نوشین افتخار صاحبہ پر پریشر ہے کہ جی آپ واپس لے دیں استیفہ اور ان کا استیفہ واپس بیٹ گیا گیا ہے چل انہوں نے یہ کمز کم تسلیم کیا ہے مانا ہے کچھ صحافیوں نے کہا ہے کہ جی ہماری بات ہوئی ہے اور نوشین افتخار صاحبہ نے استیفہ دیا ہے اور تجاجن دیا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے وغیرہ وغیرہ اصل وارداد کیا ڈالی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل وارداد جہاں سے ڈالی تھی وہ ٹکٹوں کی تقسیم تھی الیکشن سے کچھ عرصہ قبل یہ بات پہنچا دی گئی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ تک پہلے یہ طریقہ کار کہ جناب کے ایسے لوگوں کو ٹکٹس دی جائیں جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے قریب ہوں جو مزاہمتی گروپ ہو جن کا زیادہ تر تعلق نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے ہوں پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کنٹرول ٹاور نے پھر کچھ رسی کھینچ لی انہیں کہا یہ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا ٹکٹس تو ان کو ملے گی جن کو ہم چاہیں گے تب پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ گاڑ بڑھا ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کس کو جتوا دیا جائے گا وہ بھی آپ کو پھر اچھی طرح سے پیغام پہنچا دیا گیا خیر ٹکٹس جناب جن کو چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ان کو ٹکٹس نہیں ملے ٹھیک یہاں تک کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تلال چودری صاحب کو ٹکٹ نہ ملے جنہوں نے دانیال عزیز کو ٹکٹ نہ ملے باقی کچھ لوگوں کو بھی ستری کے سے ایسا ہو میں چلے ایک مثال دیتا ہوں تلال چودری کی تلال چودری صاحب نے کہا جب ان کا اس طرح سے پتہ تو چل گیا کہ ٹکٹس ان کو نہیں دیتے اور نواب شیر وسیر کو دی اور وہ بھی ہار گئے اور جناب اب اس کے بعد جو ہے نا ٹکٹ ان کو نہیں ملا تو وہ کہہ رہے تھے یا نہ ملنے کے چانسز تھے تو تلال چودری صاحب نے ایک بیان دیا کہ اگر جب تک پارٹی پر نواز شریف کا کنٹرول ہے میرا ٹکٹ محفوظ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اب یہ پیغام تھا ایک طرح سے ماننا تھا اور جناب چودری صاحب تلال چودری صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کا کنٹرول پارٹی پر رہ گیا ہوتا تب تو ان کو ٹکٹ ملتا نا مریم نواز کا کنٹرول رہ گیا ہوتا تب تو ان کو ٹکٹ ملتا ٹھیک ہے نا آج میں نے کہا نا میں آپ سے بہت ایکسکلوسیو باتیں کرنے لگا ہوں میں آپ کو بہت بہت ایکسکلوسیو چیزیں بتانے لگا ہوں اچھا ٹکٹ جو ہے نا شباز شریف گروپ کو مل گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہوا الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا نواز شریف کو ایک سیٹھ ہروا دی گئی اور دوسرے سیٹھ ان کی مشکوک بنا دی گئی اب اس کے بعد جناب وہ پہلے نون لیگ نے بڑا شوشہ ڈالا شور چرابہ جناب نواز شریف وزیر آزم یہاں تک ایک ایسا اشتہار گیا گیا پاکستان کے تمام انگریزی اور اردو اخبارات میں کہ جس پہ اشتہار یا ایڈورٹیزمنٹ یا وہ پیڈ کانٹینٹ یہ نہیں لکھا ہوا تھا صرف نواز شریف وزیر آزم نواز شریف وزیر آزم لوگوں نے بہت ساروں نے اعتراض بھی کیا یہ کونسی صحافت ہے آپ کو پیڈ کانٹینٹ لکھیں کوئی ایڈورٹیزمنٹ کریں کو یہ وہ لیکن وہ بڑی پری پلینڈ گیم تھی ٹھیک ہے نا تو وہ نواز شریف صاحب جو ہے نا پھر جب الیکشن سے ایک دن پہلے بلکہ آخری رات شباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے واضح اکثریت حاصل کی تب تو نواز شریف صاحب وزیر آزم ہوں گے لیکن اگر واضح اکثریت نہیں تو پھر ہم مشاورت سے کریں گے سب کو پتا چل گیا کہ گیم کیا ڈلنے لگی ہے دوسرے دن گیم ڈل گئی ٹھیک ہے جی جب گیم ڈل گئی جس جس نے بھی ڈالی وہ لمبی کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن جب گیم ڈل گئی نواز شریف صاحب آؤٹ ہو گئے شباز صاحب ان ہو گئے شباز صاحب کے ان ہونے کے بعد بھی رانہ صلی اللہ یا باقی کسی دوسرے تیسرے کو وزیر داخلہ نہیں بنایا گیا ہاں ٹھیک ہو گیا نا وزیر داخلہ موسیر نکوی صاحب کو لائے گیا اور پھر اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی نہیں بنایا گیا وہ محمد اورنزیب صاحب کو لائے گیا تو یہ بہت ساری باتیں ہیں نا موسیر نکوی صاحب پی سی بی کے چیئرمن بھی رہیں گے جی ہاں اور ادھر وہ اتنے اہم ہوتے دونوں بیاک وقت چلیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد جناب یہ ساری کیبنٹ میں اب ایس نورانی صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا بڑے مزے کون نے ٹویٹ کیا کون نے کہا کہ شباز شریف صاحب وفاقی کابینہ میں اپنا نام دیکھ کر نحال ہو گئے خوشی سے نحال ہو گئے بڑے مزے بڑے مزے کی بات کی ہے خیر اب وہ جناب صورتحال یہ کہ جتنے بھی آپ کیبنٹ میمبرز کو دیکھیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ شباز شریف گروپ کے ہیں یا پھر باہر سے نووارد ہیں آپ وہ دیکھ لیں وہ جام کمال صاحب بھی آگئے عبدالعیم خان صاحب بھی آگئے خیر سے محمد اور انگزیب صاحب بھی آگئے ماشاءاللہ موسی نکوی صاحب بھی آگئے باقی سارے آگئے تو وہ آپ کو بتایا اچھی طرح سے ٹھیک ہے نا وہ کون کون آئے باقی مفاہمتی گروپ والے آگئے ماشاءاللہ اب پریکٹیکلی عملی طور پر جو وہ شور شرابہ تھا جناب یہ ان کا خواب ہے نون سے شین نہیں نکلے گی میرا خیال ہے اب نون سے شین عملی طور پر نکل چکی ہے ٹھیک ہے نا اب جتنی بھی کابینہ دوسرا پہلا بلو یہ تھا کہ جناب نواز شریف اور شباز شریف اب نواز شریف اور مریم نواز کے بندوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا پھر اس کے بعد آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے دوسرا بلو کہ جناب نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بنایا گیا تیسرا یہ تھا کہ جو کابینہ بنائی گئی وہ یا تو مفامتی والے ہیں یا باہر سے نوارد ہیں مزامتی والا ہے کوئی نہیں اور نواز شریف کے کہنے پہ کوئی بندہ نہیں لگایا گیا یہاں پر اور تو اور عساقڈار صاحب کو وزیر خارجہ لگایا گیا تو وہ کیا کر لیں گے ٹھیک ہوگی نا اسی وجہ سے مریم اور انزیب صاحبہ کو پہرے پہرے پہ لگایا گیا اب آجائیں اس بات پہ کہ جناب جمسیتھ صاحب نے کہا ہے کہ کچھ ہلکے کھلیں گے ایک ہلکہ ان میں عون چودری کا ہے ایک ہلکہ ان میں نواز شریف صاحب کا ہے اینے ایک سو تیس جو کہ ریاسمی راشد صاحبہ کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا اور یہ پھر بڑی گر بڑ ہو جائے گی اور ووٹوں کی گنتی ہوئی تو نواز شریف صاحب ہار جائیں گے وغیرہ وغیرہ اچھا اصل میں معاملہ کیا ہے سیڈی صاحب بہت ہی محترم ہے میرے لئے قابل احترام ہیں بہت اچھے تعلقات ہیں احترام کا تعلق ہے میرے ان کے ساتھ بلکل ٹھیک لیکن سب جہاں تک میں نے پتہ کیا وہ یہی ہے کہ اگر تو نواز شریف صاحب چپ رہے پھر یہ ہلکہ نہیں کھلنے لگا جو اینے ایک سو تیس والا ہے کیسے بات یہ ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی ہم تو نواز شریف صاحب کی گائیڈنس میں آگے بڑھیں گے ٹھیک ہوگیا نا اور شباز شریف صاحب نے بھی گائیڈنس ویسے اگر ویسے کہتے رہے تو ٹھیک ہے کہتے رہے آٹے شاٹے کے تھیلے شیلے پر نواز شریف صاحب کی تصویر لگ جائے کہیں پر کوئی افتتا پر ان کو بلا لیا جائے ان کے دست مبارک سے افتتا کرا دیا جائے کہیں پر کوئی ادھر ادھر وہ کر کے وغیر وغیر لیکن جہاں پر نواز شریف صاحب نے جہاں پر یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں اس طرح نہیں اور اس طرح اگر آپ کو بڑا گھر یہ کہہ رہا ہے آپ نے اس طرح نہیں کرنا اس طرح کرنا ہے ایکسنشن اس کو نہیں دینی ہے کہ نہیں دینی اس کو لگانا ہے اور اس کو یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا جیسے لندن میں بیٹھ کے وہ بہترین انداز میں کنٹرول کر رہے تھے کہ ان کے بھائی سمیت ان کی پوری کی پوری اپنی حکومت کی کابینہ گئی کہ جی باجبہ صاحب کو ایکسنشن دے دیتے ہیں انہوں کا خبردار کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں جو چاہ وہ ہی کیا وہ وہاں بڑے ٹھیک بیٹھے تھے اب لوگ کہتے ہیں وہ یہاں پہ آئے سزائے مزائے تو انہوں کی ختم ہو گئی لیکن یہاں پر بیٹھ کے اگر انہوں نے کچھ پنجاب حکومت کو یا وفاقی حکومت کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہا تو پھر وہ ہلکا ہے انہیں ایک سو تیس کھل جائے گا اور جب ظاہر ہے وہ اگر ہلکا کھلا اور گنتی ہوئی اور گنتی میں نواز شریف کو ہروا دیا گیا تو یہ بہت بڑی ایک خفت کا سامنا ہوگا بہت بڑی ایک شرمندگی ہوگی بہت بڑا ایک پریشانی ہوگی نون لیک کے لیے خصوصا نواز شریف صاحب کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے ٹھیک ہے نا تو جو لوگ میں نے آپ کو متعدد بھی لازمیں کہا بہت سارے لوگوں نے میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت سارے چشم دید گواہان نے مریم نواز صاحبہ تک بھی یہ باتیں پہنچائیں تھی کہ آپ کو یہ ٹکٹس بھی نہیں دینے دیں گے اپنی مرضی کے مطابق اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ نون سے شین بھی نکالیں گے کابینہ میں بھی آپ کی مرضی نہیں چلے گی وفاتی میں بھی اور وہاں پہ بھی کونسی چلی ہے اور نواز شریف کو یہاں پر نہیں چلانے دیں گے نہ پنجاب حکومت نہ فیڈرل گورنمنٹ اور یہ پہنچا دیا گیا تھا ٹھیک ہوگیا نا میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ معلومات کی بیس پر چشم دید گواہوں نے پوچھایا تھا ٹھیک ہے نا آگے ان کا جواب ہوتا اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہوگیا نا اللہ بہت بڑا ہے سیئے اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اب جناب اگر نواز شریف صاحب ویسے اگر بیٹھتے ہیں رائیونڈ میں اتمنان سے تو پھر تو ٹھیک ہے یا آگر نواز شریف صاحب ایسا کرتے ہیں کہ اسمبلی کی سیڈ سے جو ہے نا اسیفہ دیں جا کے لندن بیٹھ جائیں یہاں پر شباز شریف صاحب کو بھی کنٹرول کریں اور مریم نواز صاحب کو بھی کنٹرول کریں کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا آپ سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے خود سے کوئی نہیں کرنا نہیں تو پھر حکومت چھوڑنا پڑے گی اگر تو وہ یہ کر دیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی نہیں تو اگر پھر وہ اگر یہ بھی نہ کریں اور کہیں کہ جی قربانی بھی نہیں دینی پنجاب حکومت کی بھی پنجاب حکومت کی تو قربانی نہیں ہوگی مریم نواز صاحبہ کی قربانی ہو جائے گی انہیں کسی دوسرے کو بنا دینا ہے ٹھیک ہوگی تو اب لوگ چاہ رہے ہیں جو پاورفل لوگ ہیں جو کنٹرول ٹاور ہے جو بہت سارے کی جنواز شریف چک کر بیٹھے رائیمنڈ تسبیح پڑھیں اور نہ تو پنجاب حکومت میں دخل اندادی کریں اور نہ ہی وفاق میں پھر تو ٹھیک ہے ویل اینڈ گوڈ یہ چلتا رہے گا لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے ڈیریکشن دینے کی کوشش کی پنجاب حکومت کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو اور یہ صرف میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں یہ صرف یہ کنٹرول ٹاور نہیں چاہ رہا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی چاہ رہے ہیں جی ہاں مجھے ناموں کا بھی پتا ہے میں اناؤنس نہیں کر رہا کیونکہ کوئی بتاتا ہے تو پھر کچھ باتیں جو کہا جاتی ہیں کہ یہ آف در ایکرڈ ہے وہ آف در ایکرڈ ہے ٹھیک ہو گیا نا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں ہمیں ڈیٹیشن نہ دیں یہ بالکل میں معلومات کی بنیاد پر میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا پہلے کہا گیا جناب مشرف صاحب کے زمانے میں شباز شریف صاحب کو چانس ملا انہوں نے بھائی کو نہیں چھوڑا اور جی فلان زمانے میں ان کو چانس ملا انہوں نے بھائی بھائی اس وقت پرابلم کیا دی میں بتاتا ہوں اس وقت مسئلہ یہ تھا نواز شریف کے نام پہ وارڈ پڑھتا تھا اس وقت مسئلہ یہ تھا عمران خان نہیں تھا اس وقت مسئلہ یہ تھا تحریک انصاف کا اتنا وارڈ بینک نہیں تھا اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ یہ صورتحال نہیں پیدا ہوئی تھی کہ نواز شریف کے نام پہ تو وارڈ پڑھے گا سو پڑھے گا ٹھیک ہوگیا نا لیکن اگر اس کے بعد ہم اس طرح سے بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ مسئلہ نہیں تھا اس وقت یہ تھا کہ نواز شریف کو چھوڑنا اپنی سیاسی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا تو تب کون چھوڑتا سوالی پیدا نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کنفرم ہوا کہ ان کو چھوڑنے سے یا ان کی نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہونا تو تب اس کے بعد آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے پھر لوگ کس طرح کی توتہ چشمی کرتے ہیں اور کس طرح کی اپنی من مانی کرتے ہیں اور کس طرح سے وفا بھی بھاتے ہیں وہ بہت ساری یہ ڈاڑھ صاحب نے خود ملانے ہیں میں کچھ مواد آپ اگلی ویڈیو کے لئے بھی چھوڑ دیں اب یہ ویڈیو دیکھیں آپ وارٹر پراجٹ جو ہم مساجد میں لگا رہے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو بسان دوئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ راضی تیری تقسیم پر ہم ہیں میرے خدا کوئی اہل خیر آئے ہم پر کرم کرے ناظرین اسلام علیکم آپ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے بھرگور تعاون سے وطن عزیز میں زفرنکوی ویلفر فانڈیشن کے وارٹر پراجٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں پانی کے اترستی ہوئی خلق خدا اور بیعاب علاقوں کے مساجد میں صاف شفاف اور میٹھے پانی کی فرامی کا سلسلہ جاری ہے آج کا وارٹر پراجٹ جناب خرم اقبال نے اپنی فیملی اور والدین کی حفظ و سلامتی کے لئے ڈونیٹ کیا جو کہ ایک مسجد میں مکمل کیا گیا خداوند کریم خرم اقبال صاحب کی اعتیاء کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے والدین اور فیملی کو ہر غم سے محفوظ فرمائیں ان کے رزق جانبال میں برکت اطاف فرمائیں آپ اکیلے نہیں کی بنیاد پر وطن عزیز کی دکھی خلق خدا کے لئے جتنا بھی کار خیر ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ آپ احباب کی محبت اور موصل سلطان سے ممکن ہو رہا ہے زفر نکوی ویلفر فرمائیشن اپنے تمام پاکستانی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی احباب کی انتہائی ممنون و مشکور ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو سب مسجد باستے جی فیملی انہوں دا سب وہ مشکور ہیں ساری مسجد جیرانہ پانی بغیرہ بھوکمیے کی شدید جیرانہ بغیرہ بھور کر رہیتے جی ٹوٹنڈیتے سب وہ دل محلے لسار وہ مشکور ہیں اللہ تعالیٰ اکور پونڈے بے شکر ہیں ساری مسجد پانی کو آئی انہاں پانی مطلب بورلارہیتے اللہ پاک انہاں دیزت کرے انہاں بھونکوش بھونکوش ساری مسجد بڑا جارانہ پانی دا مسائل اللہ اینکو بھونک دے بھونکو اللہ اینکو بھونکو اللہ اینکو فیملی کھرانہ ٹھیک دے بھونکو انہا سارے جارانہ مسجد کام جارانا کیتے پانی دا مسائل حال کیتے نے تینکی لوا دیتی نے موٹر پاپ لوا دیتے نے اسے نظر بڑا شکر گزار ہے اللہ انہا کبھون دے وے